اگر آج بھی آپ پندرہ پرسنٹ ڈیم کے اوپر رکھ لیں ہم آپ کے ساتھ اس میں بوٹ کھڑے ہو کے بوٹ دیں کیونکہ یہ ضرورت ہے ہماری یہ کوئی پی ٹی آئی کا فیسرہ نہیں ہوگا یہ پاکستان کی اجتماعی عوام کا فیسرہ ہوگا اس پارلیمنٹ کا فیسرہ ہوگا اور ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے پندرہ پرسنٹ ڈکھنے کے باوجود بھی آپ کو دس سال لگیں گے شاید اب ڈالر کی وجہ سے اس کا فرق بڑھ جائے مستر سپیکر ایسی چیزیں بنائیں گے ہم نے کونسی چیز ایسی بنائی ہے جس سے ہم یہ سمجھیں کہ ہماری انڈسٹریل ایکٹیوٹی بھی بنے گی ہماری اگری کچن ایکٹیوٹی بھی سیف ہوگی نائنٹین ففٹی ٹو میں آپ کی برد آدم شماری مستر سپیکر ساڑھے تین کروڑ تھی آج ہم بائیس کروڑ پہ ہیں آنکھیں بند کر کے صرف سوچ لو کہ تیس سال کے بعد کیا ہم اس ملک میں پیدل بھی گھوم سکیں گے کیا آج میں ایک جگہ پہ افتتاہ کرنے گیا میرے علاقے میں ایسی ایوٹی ہے ہم نہیں ایک بڑی ایسی ایوٹی بنا رہے تھے سندھ حکومت کی مدد سے وہاں ڈاکٹر صاحب بھی تھے ڈاکٹر عدیب رضوی ایوری بڈی نو اس کو تو وہاں پہ اس کی تقریر ہوئی وہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھی آسپیڈرز ہیں سکھر بھی اور میں نے بڑی کوشش بھی کی ہے مگر میاں میں ٹھو نہیں بننا چاہتا میں ایک ریفنس دے رہا ہوں میں 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 وہ سکھر والا دوسرا نہیں مستر سپیکر میں نے وہاں یہ بات کی تعریفیں لوگوں نے کی کہ شاہ صاحب تم نے یہ ہرپیٹل یہ ہرپیٹل فری ہر چیز ایم آر اے ہر چیز فری ہو رہی ہے آپ نے بڑا کمال کیا ہے مستر سپیکر خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں اللہ جانتا ہے میں اپنے رب کی ذات کا قسم کہتا ہوں مجھے خوش ہی نہیں ہوتی اسپیدال بناتے ہوئے